سال سے مجھولٹی آف امریکنز کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پاکستان ہے کہاں آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں آپ نے آج تک دنیا کو دیا کیا ہے کہ لوگ آپ کو یاد کریں سوائے خرابیوں کے اور دہشت گردی کے کچھ دیا آپ نے کوئی چنگی چیز آپ نے ایکسپورٹ کی ہو آج تک کوئی نام لے لیں آپ لوگ امریکہ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ کی حکومتیں وہاں چینج کریں ان کو پارٹنر اتنا اچھا مل گیا ہے انڈیا ان کو بہت اچھا مل گیا سوٹ کرتا چائنہ کے خلاف میرا مقصد ہے کہ بلکہ اس وقت کئی اگلے دن میں نے مجھے بھون رہا ہے کس کا آئٹیکل بڑا اچھا پڑھا انہوں کے پاکستان ریلی میں آفٹر افغانستان افغانستان جب سے وہ بچارے جھٹے کھا کے وہاں سے نکلے ہیں ہاں آپ کو وہ دوبارہ کٹیرے میں کسی وقت کھڑے کریں گے کہ ان کی ہمیلییشن میں آپ کا حصہ ضرور ہے یہ مجھے پتا ہے رپبلکن کریں گے کسی وقت یہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائی سینٹرز ہیں انہوں نے بل پیش کیا تھا کہ ہماری زلالت کے اندر پاکستان کے کیا رول ہے we need to we need to ask this اس وقت جو ہے وہ جنرل ملی اور سارا کچھ بائیڈن administration کے وہ ایک ملے جو لے ہیں اور they are they are not امریکہ is poorly managed this time and the moment reason یہ ہے کہ حالات آپ دیکھیں کہ اکیس سال کا بچہ ہے اس نے سارا پینٹا گان expose کر کے رکھتی ہے اور Washington DC کے پاس کوئی counter plan ہی نہیں ہے کوئی embarrassment بھی نہیں show کر رہے ہیں کتنے کمزور ہو چکے ہیں اور اس لیکن یہ 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 آگے چلے گا نہیں جب تک یہاں پہ reform نہیں ہوئی یہاں پہ Republican strong president آئے گا اور جب وہ آئے گا وہ پینٹا گان کو بھی strong کرے گا اپنی foreign policy کو بھی revisit کرے گا آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے ہمیں طالبان سے مروایا تو کیوں مروایا ہمارے پیسے سارے آپ کو یاد ہوگا ڈانلڈ ٹرم صاحب نے آتے ہی ٹویٹ پھینکا تھا کہ ہم سے پیسے لے کے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے ہو کیا بجے کہ کریں گے یہ دوبارہ پر لیکن you are irrelevant اور دوسرا میں شاید پہلے بھی بتایا جائے چیمہ صاحب ایران سعودی عربیہ کی ڈیل چائنا نے کرانی اس سے آپ مزید ڈی ویلیو ہو چکے آپ کی گوادر پورٹ اتنی important نہیں رہی ہے آپ کو پہلے ویلیو کہہ جاتا تھا ایران کے ساتھ آپ کے آپ کا border ہے اب آپ کو میں ذاتی طور پر اگلے دن میں کوشش کی ہے بتانے کی کوشش کریں چائنا سے relationship آپ نے بہتر رکھیں نئے بلاک کے اندر آپ کا ایک دو border ہے ان کے ساتھ اور دوسرا چائنا is a rising superpower اور اس میں یہ نا کریں جس طرح پہلے کرتے ہیں کہ لندن میں commission لے لی اور پاکستان بیش دیا پاکستان کو debt trap میں فسا دیا اور خود پیسے لندن میں لے لیے commission لے اور سادی دبائی میں یہ کام آپ کرنے میں بہت تیز ہیں خدا رہا پہلے پاکستان بنائیں اور پاکستانی بنائیں آپ کے ماضی کے اندر آپ کے سوائے corruption کے اور کوئی چیز نہیں ہے چھتر سال کوئی leadership نہیں ہے میں آج کس آج ایک آج scandal نکر آیا آپ کے سپریم کورٹ کے ایک جج کے ان کی بیوی بچوں کے نام اس وقت social media پہ سارے چل رہے ہیں اس وقت وہ خاص کر ان کا ان کا جو سوسر ہے اس کی لا فرم ہے کراچی میں اور کس طریقے سے اس کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے یہ سارا کوئی شروع نکر رہا ہے اگر یہ بلکہ کہنے والا جو تھا بندہ جنرلسٹ اس نے کہا تھا ان کی corruption کھل کے سامنے آئے گی تو آپ کو آصف زرداری جو ہے وہ توجد گزار نگلہ شروع ہو جائے وہ آپ کو لگے گا یہ بہت نیک آدمی ہے یہ سیاستدان بہت نیک ہے وہ کہتا ہے جج اور جرنیلوں کی جو corruption ہے جب سامنے آئیں گی آپ آپ کے آپ کے توتے اڑھ جائیں یہ آج میں ابھی آپ کے آپ کے شو میں آنے سے پہلے سنون بات ہے کس کی بات لیکن یہ کہ اس کے علاوہ سوچیں ہم میں اور بھارتیوں میں ہم میں سب سے بڑا سب سے بڑا فرق یہ ہے وہ legacy میں believe کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا tenure اور پورا ہونے کے بعد ڈیڈیا میں ہی رہے ہم بھارت میں ہی رہے میں میں نے آپ کے عرض کیا تھا کہ جر جرنل اپن راوت کے گھر کی تصویر ہر پاکستانی کے جیب میں ہونی چاہیے دو جرنیل ہیں گھر کے ٹوٹا با گیٹ تھا جہاں سے اگلے دن میجر گروہ باری اندر گئے یہ ڈیفرنس ہم نے اب دیکھیں کہ ہم نے وہاں کس طرح پہنچ رہے ہیں ہم نے وہاں کس طرح پہنچ رہے ہیں ہمارے آپ یہ سوچیں ایک میجر ریٹائر ہوتا ہے میجر کیا ریٹائر ہوتا کیا ایج ہوتی اس کی تیس سال ہوتی چھے پلاٹوں لب دن کمرشل بخرا دو جا بغرا تی جا بغرا اور جرنل ایوب ہے میرا مقصد ہے کہ وہ اس کا پوتا بھی بی ٹی آئی میں ہے وہ کہتا ہے میں جمہوریت بچا ہوں گا پاکستان کو تباہ کرنا ہے فاؤنڈر تمہارا گرینڈ فادر ہے تم کہتے ہو کہ میں جمہوریت بچا ہوں گا میں حقیقی ازادی کے ساتھ کھڑا ہوں میں نیا پاکستان میں عمر بن معروف کے ساتھ کھڑا ہوں نیا پاکستان اور خود آلت دیکھیں ان کے والد صاحب کی سٹوریاں دیکھیں وہ جو جی ایم کی گاڑیاں نکالی تھی انہوں نے اپنے سوسر کے ساتھ جو آٹو کمپنی خریدی تھی ان کا اتصاب کس نے کرنا ہے بلکہ فضل الرمان صاحب نے کہا ہے آج میں ان کی بات سے اگری کروں گا میں امشاک میں موسٹ ازا ٹائم ان سے اگری نہیں کرتا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جس پائیٹی نے جس پائیٹی جس اسٹیبلشمنٹ کے گروپ نے مل کے دوزار ڈھارہ کے اندر قوم کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا ان کا اتصاب کون کرے گا اور that is called the level level playing آج میرا مقصد ہے میرا question ہے ہر بندہ جو پی ٹی آئی میں اس وقت چیک سٹیک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ پاکستان بنائیں گے یہ کریں گے دوزار ڈھارہ کے اندر جو کیا تھا لوگوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس کا ذمہ دار کون ہے اور دوسرا میں پوچھنا چاہوں گا آج پی ٹی آئی کے اندر کون سا نیا لینڈر ایک ایسا ہے پی ایج ڈی لے کر کہیں سے جس کے اوپر آپ کے ساری آپ کے ساری کوشش آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اب آ چکا ہے اب دودھ کی نیرے ہم چلائیں گے آپ نے چار سال جو کیا ہے اس کا بتائیں پہلے کوئی اس کا سوال جواب ہی نہیں اسمان بزدار کے جواب دے دے کوئی مجھے میں سمجھ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ صرف ایک بندے کو کلریفائی کر دیں اسمان بزدار میں کہتا ہوں میں میں اب ریس مائی کیس میں بند کر دوں اب لوگ بات کرنے لیکن ان کے پاس تو ہزاروں اسمان بزدار تھے ہزاروں ہزاروں شکلیں دیکھ 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 کر پرموٹ کرتے تھے نام کے ایجے دیکھ دیکھ کر پرموٹ کرتے تھے یہ یہ ادھر سے جنوب سے آئے گا یہ شمال سے آئے گا یہ پاڑی علاقے سے آئے گا یہ فلاں آئے گا یہ فلاں دھر پتہ رہی آپ نے کو کام بنا دیا یہ سارا پاکستان آ رہی ہیں مرین آ رہی ہیں جن آ رہی ہیں جن چل آ رہی ہیں پاکستان باتانی کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں چیما صاحب زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی کا نام پاکستان ہے تو میرے خیال میں آپ نے زیادتی کی نائنٹی پولز میرے خیال اگر آپ نے اسی طرح لوگوں کو تظلیر کرنی تھی ہومن رائٹس کی اسلام کی اور ڈیریکشن لیس خوپ لیس لیڈر لیس قوم بنانی تھی تو زیادتی کی گئی 1947 میں بددعائیں لیے آپ نے جو یہاں سے لوگ آپ نے وہاں بیجے اور جو وہاں سے یہاں آئے جن کو آپ جن کا آپ نے تیر پھاڑ کیا جن کی بچیاں عزتیں جن کے بچے مارے آپ نے میرا خیال آپ کو ان کی بددعائیں نہیں چھوڑ رہی کیونکہ آپ نے اگر two nation theory تھی تو اسلام اسلام کیوں نہیں یہاں پہ آج کہاں اسلام پاکستان میں آپ نے کہا آئے جی ہم two nation theory بلکہ میں اگری کروں گا جو وہ national assembly میں اگلے دن آپ کی female MNA نے کھڑے ہو کر ان کا گوشت کھانے کے لیے ملک برایا تھا پھر آپ نے پھر ایک ہی purpose serve کیا ہے نا کہ یہاں گوشت کھائیں گے بیٹھے that is two nation theory میری تو سمجھ سے باہر ہے کیونکہ کون کرے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آج بھی دیکھیں نا میں کہتا ہوں بڑی بڑے اپریشیٹ کی جا رہی ہے کہ مارے آرمی چیف اگلے دن گئے ہیں assembly میں the way the seating set up was done during the procession اور speaker صاحب جس طرح اوپر بیٹھے تھے انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی اسمبلی یہ ہے وہ آگے وہ لیکن اتنے soft spoken ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ قوم اتنے اتنے نرم الفاظ تو سن کے ان کے وہ پریشان ہوئے اندن وہ کہنے رہے ہیں واقع اسلی آرمی چیف ہے کہ ایک قوم ہے سید صاحب اتنے سوچی میں آگئے ہیں اے دے قوم میں جیڑی گئے اے دا رویاکی ہے اوش خبردار تھلے لائے اسٹائل سے زلتی ہے تار صاحب ابھی وہ زیادہ آ جائیں گورنر صاحب پہ جو انہوں نے بات کی میں نے بھی اس پر ٹویٹ کی انہوں نے دا وائر میں انٹرویو دیا تھاپر صاحب کو اچھا میں دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو وہ جو گورنر صاحب نے بات کی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ڈیفنس کے لیے سابق گورنر کی سٹیٹمنٹ ہے مجھے اچھا فواد چودری نے آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح حرکتیں کرتے ہیں پھر پاکستان کے اندر اس کیس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کسی ہماری بات نہیں مانی تو یہ جو چیز ہے وہ جو میں اس پہ مجھے 500% شور ہوں کہ ہر حکومت کا کام ہے پولٹیکس کرنا موڈی صاحب بھی پولٹیکس کر رہا تھے 2019 میں اور ہم وہ اتنی کیوں نہیں بنا پائے در حقیقت اس کی سٹوری ساری سامنے آ جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ اگر ستیہ پال ملک صاحب کا ان کے بارے میں رسیچ کرے ایک تو وہ خود یو پی کے رہنے والے اور اس کے بعد وز ای بگ سپورٹر آف بی جے پی اور جس طریقے سے انہیں وہاں سے نکالا گیا ہے اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے وہ اس کے ریٹیلییشن میں یہ اس ڈاکنگ آلا میرا میرا کویسٹن یہ ہے ان کی یہ سٹیٹمنٹ دینی اس کے بعد تھاپر صاحب اتنے عرصے بعد وہ کہتے ہیں اس وقت میں نے بات کرنے کی کوشش کی اور جو NSA نے بھی مجھے چپ کرا دیا انہوں نے کہا نہیں ہم الیکشن میں اس کا فیدہ اٹھائیں گے لیکن ہے کہ آج اتنے عرصے بعد آپ کبھی دیکھیں ان کو کس طریقے سے ریموف کیا گیا وہ اس کے ان کو وہاں سے ان کے اختلافات جو جس طریقے سے بی جے پی کے ساتھ بنے بی جے پی اور موڈی ایڈنسٹریشن کے ساتھ جو ان کے بنے اس کے اس کو اظہر ہے وہ اپنے حسے کا اظہار کر رہے ہیں اس کے اس کے خلاف لیکن جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے پاکستان نا صرف اس کیس پہ پاکستان دیکھیں آپ اپنے باؤنڈریز باؤنڈر آپ فارن پالیسی پہ توجہ تب دیتے ہیں جب اندر کچھ سکھ چند شانتی ہو پاکستان جب آپ کی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے بعد اوپر خدا ہے تھی نیچے سپریم کورٹ سارا دن فانسیاں دیتے ہیں لوگوں وہ جب تھپڑوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میرے مک کیمرج کے پڑے وے لگ جائیں تو آپ کہا کی باتیں کریں بلکہ میں نے اگلے دن کہا ایک بات میرے وہ بھی دکھ تھا کہ وہاں پہ کشمیر میں اس وقت جو ڈیویلمنٹ انہوں نے شروع کر دی ہے وہ دودھ کی نیریں چلانے لگے آپ اپنے کشمیریوں کو کیا دیں گے بھی آپ کہتے ہیں یہ کشمیر آزاد ہے آزاد کشمیر ہے کیا صرف لفظ آزاد کشمیر کافی ہے ان کے لئے جب وہ وہاں ڈیویلمنٹ ہی ہے ہائی سپیڈ دنوں میں سڑکیں بنا رہے ہیں دنوں میں دنوں میں پول بنا رہے ہیں وہاں پہ ہاسپیٹل میڈی کے کالجز پتہ نہیں کیا کیا کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس ہے اور وہاں پہ سکھ شانتی ہے بہت سے تبیل پاکستان پاکستان میں پاکستان نہیں کوری جاتا آپ کی انٹرنیشنل فلائٹیں باندھ ہونے والی آپ کے دعائیاں نہیں مل رہی ہیں تو آپ کیا لوگوں سے کریں پاکستان اس وقت سوائے جوک کے لطیف ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں میرے جیسے پاکستانی امریکن کبھی ان کا دل کرتا ہے ہسیں اس پر کبھی دل کرتا ہے رویں سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان لیکن دکھ ہے دکھ اس بات کا ہے کہ مادرے ملت میں پاکستانی ہو میرا پاکستانی ہے میری زبان پاکستانی ہے کیا کروں میں اس چیز سے ڈنائی نہیں کر لیکن the way you are looting it the way justice ایک supreme court justice جو property نکل رہی ہیں سامنے اس کے بعد پہلے دوسرے کی نکل تھی تو میرا مقصد ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا اور میں نے آپ کو اورز کیا ہے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو جس کی بیچل ڈگری کولمبیا کی ہے اور ڈگری کی نیچے پھر آپ نیچے تو چیما ساب کچھ بھی نہیں نا میں نے دیکھ وہاں کی ایکس پیٹ کریں گے دنیا لیتروں لیتری ہو یعنی نو پیٹ نون لیک مران مران خان ساری دن کرتے ہوں ان سے کی ایکس پیٹ کریں گے جب کیمرا تھپڑ مار رہے کہتے سوٹیا لائے پہنے کی زہرا کیا نام جنرل سوٹی بھی سوٹی آپ کہتے ہیں کہ آپ بات کریں لیتر گورنر کی آپ بات کریں فارن پالیسی کی آپ بات کریں آئی ایم 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 آپ بات کریں ہم کہاں جائیں گے کہاں جانا ہے آپ نے نیچے ہی جانا اور کہاں جانا ہے آپ جو ہے نا جو آج بات جنرل جنرل سوٹی جسٹر صاحب کے بچے آپ پوتے کی برڈے بھی ہو تو لندن اور نیو یورک لندن نیو یورک ایک کٹ دے ہم پوتے دوتے بھی آگے میرا مقصد ان کی سالگیرہ منانی ہو تو تب بھی انٹرنیشنل ڈرپ ہو کنٹری کاش کہ آئی آئی میں یہ دیکھ اس ملک کو کاش ان کو اکل آئے کہ امریکنز کا خون پسینہ ان کے آتھوں میں آ دیں کیونکہ پیسے چاہیے ان کو حیاء اور شرم چاہیے ان کو نیشنل چاہیے وہ آئی اگر دے سکتا ہو تو دے دے ورنہ اور تو میرا کھال ہے اور چھتر سال سے نہیں ان کے پاس چھتر سال میں بلکہ اگلے دن ریسرچ کرنا تھا چیما صاحب بلکہ میں چاہوں گا ایک پروگرم کروں کچھ 1947 میں ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا تھا اس نے امریکہ سب سے پہلے پیسے مانگیا تھے ڈیفنس کے لئے انہوں نے آرگومنٹ کیا تھا کہ ہمارے ڈیفنس ایکوپمنٹ بیاں وہی اپیسے مانگی کبھی ڈیفنس کی شکل میں کبھی دہشت گردی کی شکل میں کبھی کچھ چھ سال میں صرف آپ نے مانگ نہیں سکھ ہے پر مانگ ہیں ڈالر لے جاتے ڈبائی یہ ہی رکھ جاتے بلکہ میں ایک سپوز نہیں کرنا چاہتا مجھے ایک دفعہ بتاؤ میرا مسئل ہے دکھ ہے علمیہ ہے اور اس پہ کہاں جائے کہاں سے شکل کریں کہاں کسی نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اس طرح آپ کی بات کی نا چیزوں کی 1947 کی بڑی اچھی بک ہے ایک عبدال ستار صاحب کی پاکسان کے فورن منسٹر ہیں فورن پولیسی یا پاکسان تو وہ جو انیشیل years کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم پاکسان کے ایک ڈیلیگیشن گیا ہم نے امریکن سکھا دو ارب ڈالر دے دیں یہ پرانی بات 47 50 12 کی تو انہوں نے کہا یہ اتنے نہیں ہے ہمارے پاس انہوں نے کچھ اور مانگا وہ ہیں تو وہ دے انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا چھلو آٹا ہی دے 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 لٹرلی آٹے کی بات چیما صاحب انہوں نے کہا ویٹ دے دے اگر یہ نہیں تو ویٹ دے دے نہیں ایک دفعہ یہ بھی تھا کہ ڈیلیگیشن نے پیسے مانگے تے میں 1947 48 میں تو لٹر میں مانگے